اسلام علیکم کیسے آپ سب امید غیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں صحت میں خوشیوں میں ٹھیک سارا اضافہ کر دیں اور آپ کو اپنے مان میں رکھیں جی ویورز آج میں جو ویلوگ اپلوڈ کرنے لگی ہوں یہ فرائیڈے کا ہے کچھ مصروفیں اپنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں نہیں کر پا ہی تھی جلدی یہ اپلوڈ تو میں آج کر رہی ہوں تو ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بیریانی بنائی ہے فرائیڈے ہو اور کچھ سپیشل نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا اور بیریانی اور چانیز تو ہماری گھر کی جان ہے بلکہ ہر گھر کی جہان ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ فرائیڈے کو اپنے سپیشل بنایا جائے تو بہت کیانی بیری باتیں ہیں بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ ہے اس ویلوگ کے اندر تو پریز ریکیش کروں گے دیکھتے رہیے اگر ویڈیو فرائیڈ تار ویڈاوڈ اسکیپ رہی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں سٹارٹ کرنے سے پہلے لکھ دس بھی تو کروں گی اگر ابھی تک آپ نے میرے چاند کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا فرائیڈا فرائیڈے کے ساتھ ضرور شیک کیجئے گا اب دو جناب چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں چیوی برز تو آج ہے فرائیڈے اور آج میں نے تکا بریانی بنائی ہے سب گھروانوں کی فرنمائش پہ کیونکہ آج بچے بھی آنے تھے تو میں بریانی کو آج زیادہ سپائسی نہیں رکھوں گی اور تکا بوڈی بنانے کے لیے میں نے جو چکن پیسیز ہے وہ بھی میں نے بڑے نہیں مانگوا ہے بلکہ دریانے ساتھ کے مانگوا ہے کیونکہ بچوں کو بھی آنا تھا تو ایزی دی بچے اور بڑے سب ہی کھا سکے اس بریانی کو تو میں نے میڈیم سپائسیز کے ساتھ میڈیم سائز بوڈیوں کے ساتھ یہ بریانی بنائی ہے جو کہ سارے دھر باروں کو بہت 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 پسند آئی ہے بریو می تو آپ دیکھتے رہے گا اور گھر میں ٹرائے کی ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کیسے لگی آپ کے یہ ریسیپی بہت دیلیشیس بہت دیلیشیس اور ونٹر میں تو بہت دین ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو تکا بوٹی بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں میرینیشن کروں کی میرینیشن کے لیے میں نے پوٹ لیا ہے اس میں میں نے ون کےچی چکن ایٹ کی ہے اور یہ میں ادر کلسر نیٹ کر رہی ہوں حضبی ضرورت آپ بھی حضبی ضرورت ایٹ کر لیجئے گا اور اب میں ایٹ کروں گی یہاں پہ تکا مسالہ یہاں پہ میں نے لیا ہے شان کا تکا مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ویسے تو میں ہوم میڈ مسالوں سے ہی بناتی ہوں اور میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی تھی ریسیپی اس کا لنگ بھی میں آپ کو دے دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے تکا مسالہ اور اس میں ڈالا ہے حضبی ضرورت سرکا اچھا اب میں ایٹ کروں گی اس میں حضبی ضرورت اوائل ہمیں اوائل اتنا ڈالنا ہے کہ ہمارے جو دکھیں ہیں اسی اوائل کے اندر بلکل فرائے ہو جائیں تو یہ اب ہم مکسنگ کریں گے تمام چیزوں کے اچھی طرح سے مکسنگ کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے کم سے کم آدھے گھنٹے کیلئے میرینیشن کیلئے ادھر بائس اب ہول نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ابھی تو میں یہ جھٹپٹ بنا رہی ہوں دکھا بریانی کیونکہ فرمائش اچانک سے آئی تھی تو میرے پاس ہوم مینٹ مسالے ختم ہو گیا تھا that's why میں اس سے بنا رہی ہوں ویسے آپ کو ایک بار بتاؤ اگر آپ لوگوں کو باہر کے مسالے بھی صحیح سے استعمال اگر آپ نہیں کریں تو آپ کے ڈش باہر کے مسالوں سے بھی اچھی نہیں بنتی تو باہر کے مسالوں کو بھی اس پروپر طریقے سے استعمال کرنا اٹھرک ہوتی ہے تو بہت یمی لیشیسی ریسی بھی بنی تھی بہت لیشیس بنی تھی ویڈاوڈ اسکیپنگ دیکھتے رہیے گا تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو میں نے ایک کلو چاول بلیئے اس کو واش کر کے دھو کر رکھ دیا ہے اور دوسری طرف میں نے حضبی ضرورت کڑھائی میں آئل ڈالا اور تقریباً تین سے چار ٹرماتر ڈالے ہیں درمیانے سائز کی وہ چاپ کر کے ڈال دیا جو بقایا حضبی ضرورت ادھرک لسن تھا وہ اٹھ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے اٹھ کیا ہے بریانی کا ساشے کسی بھی برینڈ کاب لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ شان کا ہی اٹھ کر دیا ہے اور جناب یہاں پہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھون چکا ہے اچھی طریقے سے اور اب میں یہاں پہ اس سٹیج میں اٹھ کروں گی دہی تو یہ میں نے ایک پہ دہی لی ہے کیونکہ میں ایک کلو ہی چاول بنا رہی ہوں ایک کلو گھوش کے ساتھ تو میں نے یہاں پہ ایک پہ دہی لی ہے یہ میں نے اچھی طریقے سے اس کو بیٹ کر لیا تھا اور اب میں مسالہ کے اندر ڈال کے اس کو چلا رہی ہوں کہ اس کا ایکسس وارٹر ریڈیوز ہو جائے ایکسس وارٹر ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ہوم میٹ گرام مسالہ اٹھ کیا ہوا ہے پیساوا بھناوا کوٹاوا اب اس کو ہم اچھی طریقے سے اس کے ساتھ مکس کر لیں گے کہ ہمارا چٹ پٹا سا یعنی درمیانہ میڈیم چٹ پٹا مسالہ ہمارا تیار ہے جو کہ بڑے بچے سب بھی مزے سے کھا سکیں اور یہاں پہ میں نے دو لارڈ سائز پیاس کو براؤن کر کے رکھ لیا تھا اور وہ میں نے ایڈ کر دیا تھوڑا سا ابھی میں ایڈ کر رہی ہوں اور بکایا جو براؤن پیاس ہے وہ میں دم کے وقت ایڈ کروں گی اور یہاں پہ میں نے تکہ والی پتیلی جو ہے وہ میں نے چڑھا دی ہے چولے پہ اور یہ ہمارا تکہ فرائی ہو رہا ہے جو اس کا ایکسس وارٹر ہے وہ ریڈیوز ہو رہا ہے اور یہ جب گل جائے گا تو میں اس میں لگاؤں گی سموک ابھی یہاں پہ ہمارے تکے بن رہے ہیں اچھا چکن کو میں زیادہ نہیں چمچہ چلاتی کیونکہ چکن پیسز آل ریڈی رازق ہوتے ہیں پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ مزا نہیں آتا یہاں پہ ہمارے تکے تیار ہو چکے ہیں اب میں اس میں مسال آئٹ کروں گی اور کوئلے کی دھونی لگاؤں گی بہتر کنسسٹنسی کیلئے میں نے گلاس پانی بھی سمیٹ کر دیا اور ساتھ میں سموک بھی لگا دیا اس موک لگا کے ہم نے واپس اس کو چولے پہ دم پہ رکھ دیا ہے تاکہ ہمارے تکہ کورما بلکل کمپلیٹل ڈن ہو جائے اور اہی سے ہی کوڑی بہت اگر کسر ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے یہاں پہ ہمارے چاول بن رہے ہیں میں نے ایک کلو چاول دیا تھا اس کو واش کر رکھ لیا تھا اور یہ ہمارے چاول جو ہیں وہ پکرے ہیں میں ڈیبل سپون ڈال دیا ہے نمک آپ اس بھی ڈال یہ ہمارے چاول جو ہیں نائنٹی پرسن کھ ہو گئے ہیں چلی اس کو نیتھار لیتے ہیں چاول ہمارے یہاں پہ نیتھار چکی ہیں اور ہاف رائز میں پوٹ کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ ہم نے پوٹ کے اندر ہاف رائز ڈال دیا ہے پھیلا دیا ہے اب ہم اس میں براؤن پیاس جو کہ ہم نے براؤن کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دی ہری مرچ ایڈ کر دی زردے کا رنگ ہم نے دودھ میں کھول کے رکھا تب ایڈ کر دیا اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہمارا ٹک کا کورما اور اب ہم نے جو ریمیننگ ہاف رائز پہ ڈال دی اور اس کے اوپر براؤن پیاس ایڈ کر دیا اور زردے کا رنگ ہری مرچ اور کوئی لے کی دھونی ہم لگائیں گے اور واپس اس کو لگ دیں گے دم پہ کھی کو ون ڈیویل سپون رائز پہ بھی ڈال نہ ہوتا ہے سے خوشبو اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے جاولون کی اب ہم نے اس کو دم پہ لگا دیا ہے اور یہ ہم پہلے پانچ منٹ تیز آنچ پہ دم کریں گے اور اس کے بعد آنچ کو ہم سلو کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے چاول بل تیار ہو چکے ہیں پہ خوشبو اڑاتے ہوئے گرمہ گرم سموک کی چاول تکہ بریانی اتنے مزے کی بنی ہے صرف خوشبو ہی سے پورا کچن مہگ گیا ہے اور بلیف میم سب ہی اندزار کر رہے ہیں کہ کب یہ ٹیبل پہ آکے لگے گا کھانا اور کب ہم کھائیں گے بہت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ خوشبو ذائقہ سب ہی بہت رین ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو یقینا آپ پہ پسند آئی گی تو کھانا بن چکا تھا اور ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم کھائیں گی کھانا اور سب نے بہت شوق سے بہت تعریفوں کے ساتھ کھانا کھایا اور واقعی میری مہین وصول ہو گئی تو فرائی ہے اور بچے اپنے بڑے بابا کے ساتھ ہلا گھلا نہ کریں تو ہوئی نہیں سکتا اور پھر اس کے بعد بچوں کی اپنے بڑے بابا کے ساتھ تفری شروع ہو گئی اور میں نے بتایا تھا کہ فرائی کو سب بچوں میں رضا رہتا ہے کہ بڑے بابا ان کو چیزیں ڈسٹیبیوٹ کریں بچوں کو چیزیں ڈسٹیبیوٹ کریں بچے کتنے خوش ہیں ایسے ہیپی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ ان کو خوش رکھے ان کے بڑے بابا کو سلامت رکھے ہمیشہ بڑے میری 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 کی cela نیکی ڈسٹیبیوٹ ریزین ریزین گو ریزین ریزین یاری ریزین ریزین ٠ی اور اسی طرح کیسے تفریح ہوتی رہی باتیں ہوتی رہی بہت انجائیمنٹ بھی بہت اللہ اللہ ماشاءاللہ سے ہمارا ہر فرائیڈے ماشاءاللہ سے بہت بہت اچھا گزرتا ہے اللہ پاکہ ہمیشہ ہمارے گھر کے خوشیوں کو بچائے اور سب کو خوش آباد رکھیں آپ سب کو بھی خوش آباد رکھیں اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنی گھر میں فرائیڈے کیسے سیلی بلیٹ کرتے ہیں یہ تو ہمارا رانڈیم لی فرائیڈے ہوتا ہے وہ سارا میں آپ کے لفت کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو بتائیے گا کیسے لگا ہے آپ کو بلوگ امید کرتے ہوں پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیس پریسکلو نیس پریسکلو نیس پریسکلو کے ساتھ اپنا خدا رکھے گا اللہ حافظ